تواف کا ایک چکر پورا کرنے کے بعد دیکھیں میں تسبیح کا ایک دانہ نیچے کر دیا ہے تو اسے یعنی مجھے یاد لے گا کہ میں نے ایک تواف کر لیا ہے ایک چکر لگا لیا ہے یہ سامنے جہاں پر فوجی کھڑا ہے یہ حجر ایسود ہے اور اس کے ساتھ سے لے کر خانہ کعبہ کی دروازے تک جو ہے اس کو ملتظم کہا جاتا ہے تو تواف کے دوران اگر آپ نے جب احرام باندھا ہوا ہے ہے تو اس کو ہاتھ نہ لگائیں کیونکہ اگر خوشبو لگی ہوتی ہے اور احرام کی حالت میں آپ خوش کو استعمال نہیں کر سکتے نمی عاجب ہوتا ہے اس لئے کوشش کریں کہ جب آپ تواف کر رہے ہیں احرام کی حالت میں ہوں تو خانہ کعبہ کی کسی ساتھ کو ہاتھ نہ لگائیں تو اسے کوشش کریں اجتناب کریں جب آپ احرام کی حالت میں ہوتے ہیں تو بلے سے جو ہے خانہ کعبہki ہجر ایسود کو حجوم لیجئے یا ملتظم پر ہاتھ لگائی ہے تو اسے انشاءاللہ آپ کے کوئی دم اگر اواجب نہیں ہوگا آپ یہ کر سکتے ہیں حجر اسفل سے تھوڑا سا آگے چل کر آپ کے سامنے یہ جگہ جہاں لائٹے لگی ہوئی ہیں اس کو حتیم کہتے ہیں تواف کرتے ہوئے آپ نے حتیم کے باہر سے گزرنا ہے کیونکہ حتیم جو ہے یہ خانہ کعبہ کے اندر کا حصہ ہے اس کے اندر سے اگر آپ گزر کے جائیں گے تو آپ کا تواف پورا نہیں ہوگا اس لئے یہ خاتیم کے باہر باہر سے گم کر آپ نے تواف کرنا ہے تواف کا ساتھون چکر جب آپ پورا کرنے لگیں گے تو پھر آپ نے آخری مرتبہ استلام کرنا یہ ہوگا آٹھون استلام ایک ایک آپ نے شروع میں کیا تھا اور ایک آخر میں استلام کریں گے حجر اسفل کی طرف ہاتھ اٹھا کر بسم اللہ واللہ اکبر واللہ الحمد پڑھ کر تواف کا ختم کریں گے اب یہ ہم حجر اسفل پاس پہنچ گئے بسم اللہ واللہ اکبر واللہ الحمد اب ہم ہستہ ہستہ مقام ابراہیم کی طرف چلیں گے یہ سامنے مقام ابراہیم ہے